جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نورا پاکستانی یوٹیوب چینل کے پروگرام وائس آف نورا سے میں ہوں تھارا میز بان رانہ رنگزیب جی ناظرین آج میرے گائل ایک بہت ہی اچھی شخصیت جن کا تلق اریانہ سے ہے جن کے اباؤ اجداد اریانہ سے مائیگریشن کر کے پاکستان میں آئے اور یہاں پاکستان میں آکے بعد ہوئے ان کا نام رانہ آشکلی ہے جنہوں نے اپنی جو سروس ہے وہ ایک ایزے سرکاری سکول ٹیچر میں جو ہے نا وہ کی اس وقت ریٹائر ایزے ٹیچر ریٹائر ہوئے اور جو ان کا تلق ہے اس وقت گجنہ والا کینٹ کے ساتھ گاؤں ہیں بدوں کی گسائیاں تو وہاں سے ان کا تلق ہے تو اپنی ماں بولی کے والدیں ایک یہ گاؤں جو ہے بڑا مشہور ہے بدوں کی گسائیاں کے یہاں کے جتنے بھی مہاجر جو مائیگریشن کر کے پاکستان ہمارے بھائی آئے تھے انہوں نے اپنی ماں بولی نہیں چھوڑی اور ان کی یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ ایک جگہ کٹھے آباد امبالا ڈسٹرک کے لوگ آئے تھے مختلف دوسری شیخ برادری بھی آئے اور دیگر لوکل مقامی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اس گاؤں میں لیکن ہمارے ان بھائیوں نے آج تک اپنی ماں بولی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا آج بھی اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنی ماں بولی کے گئے لی بات چیت کر رہے ہیں کہ دوسرے گئے بول رہے ہیں تو بات چیت کر رہیں گے جی اسلام علیکم جی راناشہ کلی سب تے پہلے تو یہ بتاؤ جی تھارا پچھلا جو گام تھا پارٹیشن تے پہلے اس کا کیا نام تھا اس کا نام جی سبگا زلہ زلہ امبالا تسیل بھی امبالا تھی اب تسیل سہا ہو گیا تو گاؤں سبگا زلہ امبالا اچھا رانا آشہ کلی بھائی جی یہ بتائیں بتاؤ منوں کے وہ جو آپ کا گاؤں تھا سبگا اس کے آس پاس اور کون کون سے گام تھے صحابی تھا سبگا پسیالہ بھی کہاں تھے سنو اور رجولی گالہ اچھا اچھا آپ کی پیدائش تو خیر پاکستان میں تھی سیونٹی کے رانڈ بونڈ میں آپ ماشاءاللہ ریٹائر سرکاری سکول میں آپ نے ساری زندگی جاب کری ہے پاکستان میں اور ایک اچھے تیچر کے طور پر آپ ریٹائر ہوئے ہیں آپ کے والد وہاں تے آئے تھے اور آپ نے وہ سارے قصے کہانیاں اور جو مطلب انڈیا میں ان کا رہنڈ سین ہوئے رکھا تھا رسم و رماج ہوئے کر رہے تھے سب کا گاؤں میں ان کی جو آپ کے والد صاحب کی جو زندگی تھی تو وہ تو سارا پتا ہوگا آپ نے انہوں نے بتایا سارا اس بارے میں یہ معلومات تھی تھا آپ نے بتایا ہے مطلب وہ اپنی اسٹری بتائے کر رہے تھے تو اس گاؤں کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کے والد صاحب جو بتائے کر رہے تھے وہ کیا کس طرح کی زندگی گزارے کر رہے تھے آپ کے بزرگ کے اس گاؤں میں ہمارے گاؤں کے بیچ میں بتائے کر رہا تھے بہت اچھی زندگی تھی چار پٹی کا گاؤں تھا نمبرداریاں تھے چار پانچ جیلداری بھی مارے گاؤں میں تھی فیض میں میں نے نام تھا اس کا زیلدار کا اور مارا راجبوتہ کا ہولڈ دے تھا وہاں تھے ایک گار راجبوتہ کا تھا وہاں تھے انکہ سکھاں کا اس کے چار بیٹے تھے میں تو وہی رہ گئے دوسرے سارے مسلمان راجبوت چوان میں سارے یہاں سے آگئے اچھا آپ کی گود جو ہے وہ چوان ہے اس کے بعد مرحلہ جو تھا وہ آگیا جی مطلب ہجرت کا پارٹیشن کے ٹائم ان سے سنتالی میں تھارے بزرگ جس وقت پاکستان آئے تو اس کے بارے میں انہوں نے آپ نے کیا بتایا کس مشکلات کا سامنا کر کے ہے وہ پاکستان پہنچے اور بدوں کی کس آئیان ڈسٹرک گجرنہ والا آپ کس طرح آپ کے بزرگ پہنچے دے وہاں پہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بتاؤ یہ سٹوڑی تو لمبی آجی ہے بہت زیادہ ہے پر مقصر میں آپ نے بتاؤں گا کہ انہوں نے انفرمیشن ہوئی تھی کہ گاؤں با ملاو بھاگا بیس دن پہلا انہوں نے اپنا سازو سمان گڑے سارے جوڑ کا انہیں پھر وہاں سے اپنا کھڑے کر دیئے اور تانہوں انہوں نے سہا کامپ میں بیج دیا سارے گاؤں نے اور تاں وہاں جالے گئے انہوں نے کہ ابھی جس وقت بھی سمجھا ہم گئے بھی تو یہاں سے پھر ہم انہوں نے انہوں نے اپنے درختوں پر چڑے ہوئے تھے کہ جس وقت بھی کوئی ایسا کافلا نظر آوا کہ جو ہاں ملا کر آگا گاؤں پر تو اس وقت بھائی اتر کا مانو بتا دیو پھر نکڑ جانگے میں یہاں سے چھوڑ گا تو اس وقت اپنا وہی دین اور وہی ٹائم اس وقت ایک کافلا دور تے نظر آیا دو میل کے فاصلے پر دے انہوں نے پھر جو درختوں پر پندے چڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنا اس وقت آنے کا رولہ پا دیا بھی بھی کافلا آگیا تھا نو مارنے واسطے لٹنے آسطے گونو تو یہ نکڑ جو اپنی جانگہ بچا گا بس ماہاں تے اس وقت تھی سارے کسارے کوئی کسی پاس سینوں کوئی کسی پاس سینوں سہا کریں افرات افری میٹھ گی اپنی اپنی جانگہ بھی پڑ گی تو میرے والد صاحب کی زبانیاں کے میرے چچا نو ایک کوئی ناشور ناشور شکل کا تھوڑا سمجھ لیو وہ نکڑے رہا تھا وہ بھی جا رہے اب با جب اس کے پچھا پچھا پھر پچھے تھے جس وقت میں نکڑے گا رہاں پھر گلیمہ نو ایک بلکہ سکھ جانگہ صاحب اپنی لے گا آیا تو وہ انہاں نو مارنے کی کوشش کری ایک اور چاچا ہی نہیں لگا تو اس نے کوئی دبکا ماریا وہ سکھڑے آج وقت پڑے آیا تو چھوکرے کنی ہو رہا گا تو نے پھر وہاں تے دوڑ رٹھے تو سارے چھوڑ گا بلکہ پھر ہماری دادی اور ایک اور تھی انہیں بڑیاں ماں تھی انہیں تو بس اپنے بڑی جان کی پڑ گیا تو پھر نکڑے ساہاں کام پا گیا کام ہماں میں بچھاری بچھار رہا ہے کہ میں پھر باہر بیٹھی تکیہ کا ایک رہا تھے اس نے جنسا کوئی نے فقیر دوں آلا ایک رہاں دے میں وہاں کچھلے ٹائم آسرسے کا وقت ہو گیا وہاں بیٹھی تو ایک وہاں ہی ستے آیا میں لے کرنے والیاں پایا ہی تھی میری دادی کا وہ انہوں لے کرنے کا ماں نے بالیاں دے دے منہوں گا تو میری دادی امی نے وہ والیاں جنسیاں موسنوں دے دلیا بھائی وہ بیٹھی رہی پھر وہ فقیر جنسا مارا کچھ دوں آدھا ملکہ ایک رہا تھا وہ بچھار آ گیا وہ لے کرنے اماں تاں یہاں بیٹھییاں کس کی تاں را جاکتی ماں کہ ہاں بھائی اپنی اپنی پڑی ہوئی تو میں تو نکل گتے بھی اپنی دو جنیاں تھی نے پھر وہاں بیٹھی وہاں پھر اپنی گھر لے گیا کہ تاں کوئی فکر نہ کرا تننو مصوبہ تیرے مہاں سے تیرے پوتھاں پا تیرے انہوں پا سارے خاندان با مصوبہ چھوڑ گیا وہ رات رہے تو صوبہ پھر میں انہوں چھوڑ گیا اس طرح کرکا جی وہاں تے ساہ پہنچے ساہے تے پھر نمین نہ رہے میننے تے پاس نے پھر امبالا کمپ ماں آگے امبالا کمپ رہے وہاں پھر گھڑی لگیں ان کی وہاں بڑی بیماری دیکھیں انہوں نے بہت تکلیفوں اٹھائی کہیں مرے وہاں سے بیماری پھیل گی کھانے انہوں کوئی چیز نہ ملا بڑی مصیبت اپنے خیمے چھوٹے موٹے لالوں کتنے دن لگے تھے کیمپ تے جب اس وقت امبالے تھے آپ کی ٹرین چلی تو پاکستان آنے میں کتنے دن لگے تھے پاکستان آنے میں تو غالبن نے شامنو چلے اتنا تو نہیں بتایا اتنا یہ بتایا ہونے بھی کہ جس وقت نے وہاں تے چلے نا شامنو تو ٹرین آنے کا پھر یہاں رکھی یہاں اٹاری اٹاری تو یہاں آنے کا رکھی تے رکھی اس واس تے کہ انہوں نے ٹرین روگ لی اچھا اچھا پاکستان کے علاقے آلیاں بھی ہند میں سکھا گی جس وقت تک وہ ٹرین نہیں چلا گی تو اس وقت تک یہ بھی نہیں چلا گی اور ٹرین پر حالت بہت تھی اوپر بھی سواریاں تھی کئی سواریاں تھی کئی سواریاں اپڑ تھی گیر گی بچارے شہید ہو گئے مہاں اس طرح کرکا بڑے دکھ میں تکلیم وہاں تک پہنچے وہاں تے پھر وہاں نے یہ ٹرین چھوٹی انہوں نے پھر یہ چلائی پھر جس وقت نے وہاں دونہ کی رضا ماندی کی کال پھر ٹرین چلی ادھر تے ٹاری روکی ہوئی تھی ادھر تے لاور یا واگا روکی ہوئی تو یہ پھر دونہ چل پڑی دونہ چل پڑی پھر انہوں کی اٹھاری تے واگا جس وقت آیاں راستے بھائین کی کراس پڑیا ڈبل لینٹ ہی ہوا ہمارے تک تو اس میں پھر کراسنگی نہیں کی ہوئی تو وہ بھی اپنا نارے مار دے جا رہے تھے اس ٹرین پا ہم نے بھی اپنا ٹرین مارے یعنی یہ کہہ سکے میں ناظرین کی سانی باستہ بتانے چلوں جو پارٹیشن کر کے پاکستان تے انڈیا جا رہے تھے اور اسی طرح جو انڈیا تھے ہمارے مارے پارٹیشن کے بعد پاکستان کی طرف آ رہے تھے یہ دونوں آپس میں جو ٹرین کراس کری آپس میں تھے مطلب تو آپس میں نارے بازی گانی شروع کر دی انہوں نے کس قسم کے نارے بازی تھی ہو نارے بھائی ہوئی تو ان کا تو میں پتہ نہیں ہے بھائی نے ہمارے ہی بتایا ہے جس وقت آٹاری پہنچے آنا نہیں بس اس وقت پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ نارے جو ان سے تھے انڈیا دے آنے والے جو ماجر تھے وہ لگا رہے تھے وہ لگا رہے تھے پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اپنا وہاں زیان کا پھر لاور پہنچے انہیں لاور پھر اترن کوئی نہیں دیئے ٹرین میں دے کیونکہ ان کا منصوبہ یہ ہو تھا کہ زلہ امبالے انہوں نے عباد کرنا تھا زلہ سرگودہ کرنال نو عباد کرنا تھا زلہ گجرہ والا وہ تو پھر فیل ہو گیا وہ چلنے نہیں دیا گیا تو وہ اس واسطے انہوں نے جو پلاننگ بنائی گی تھی اس کے تعدے انہوں نے کہا وہاں اترن نہ دیا کیونکہ ملک پچھا بہت زیادہ تھا اگر ہم نے یہاں سے انہوں نے اتار دیا تو پھر دوسرا ملک پچھے دیا آوا گا تو انہوں نے پھر اگگا لے جنا پڑا گا انہوں نے اگگا لے جو وہ وہاں سے پھر صبح صبح پہنچے نا جس وقت کہاں پھر رکیابا کا حلاج تھا جو وہاں والا شاہب کا جس وقت یہاں سے رکیابا پہلوں تو بھکا بھی لے کچھ لہور یہاں اترن کوئی نہیں دیئے تھوڑا سے رہے پھر یہاں سے صبح کے ٹائم ہی نا سدھے روانہ ہو گئے نا لالے موسینوں یادرنوں اچھا وہاں چل پڑے ہاں چل پڑے پھر گکھڑنوں جس وقت نے گزرے آنا یہاں پھر انہوں نے دیکھ کیا یہاں سے پاکستان میں ڈیڈی بڑی کبراں چونکہ وہاں تمہاراں انڈیا کے بیچ میں توڑی کوپ لائے کرنا تھے یہ اس طرح دڑانی نا بنا ہوا تھے اس کی توڑی ہوئی اس کی میں یہ تشریح ناظرین تک کر دی ہوں کہ ہمارے پنجاب گوجرہ والا سیڈ پہ گندم کی فصل جو ہے نا بڑی اچھی اور بڑے وافر مقدار میں ہوئے تو جس کی جون صاحب توڑی ہوئے نا اس کے اوپر بوسو ہے تو اس کے مطلب جو ہے نا انہوں سے سٹور کرنے آستا ہے تو مٹی گلی کرکے وہ پانی کی طرح مٹی کرکے اس کو اوپر چھڑکاؤ کر دیا اس کے بعد جو خوشک ہو جا تو پورا سال جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا دھڑا سا ہوئے ہیں جس طرح آپ سمجھ لوگے کبر ہے مسلمانہ کی تو وہ ایک بہت بڑی کبر کی ترجگی ہوئے اس کے اندر پر بوس جو ہے نا پورا سال محفوظ ہو جا تو وہ انڈیا میں رہنے میں تو اس طرح کا نہیں ہوئے کر رہا تھا مٹی کا پانی کا مکس کر گیا تو وہ اس میں سیو رہ گرہ دی اچھا اس نے دیکھ گیا انہوں نے کیا کہا پھر یہاں سے تو اتنی تنی بڑی کبرہ بنائی یہاں لوگ کانے کا وہ یہاں گزرے میں پھر شام ہوگی رات ہوگی لالا موسیٰ گئے لالا موسیٰ پھر انہوں نے پتا چلیا بھی کہ گڑی کس پاس تا جاؤ گی سرگودہ جاؤ گی لالا موسیٰ جنگشن تھا لالا موسیٰ پھر وہ گڑی جنہ بڑے خوش ہے کہ سرگودہ جاؤ گی وہاں تو وہ پھر اس لائن پر ملکوال چلا دی تو رات نو پھر نے ملکوال شام تے بعد ملکوال پہنچے نے بڑے خوش ملکوال لگے کہا کہ جلو جی وہ انجین اتار دیا سرگودہ کٹی کی لائن پر دے انجین اتار کر دوسری طرف دیا جانسی کھوڑے نو جا دی دریائے جیل پار کر کر گڑی ریلوے لائے انجین نے کہا کہ اس پاسہ کیوں نہیں جانا دیں تو میں لائے کہان جی سرگودہ نہیں جاؤ گی گڑی تھاری جاؤ گی پھر دادن کھا پھر دادن کھا جاؤ گی اس پاسہ نہیں جانا دی تو بہت ہی نے کہان لگے بھی پھر دادن کھا کہا ہم تو خوش تے کہ سرگودہ جاؤ گی تو اس کا تو لاکے کئی نہیں مانوں پتا جیل مگا تو وہاں کیا ہوا گا پھر ہمارے اپنا کسی نے کیا مان نہیں تھی انجین نے دوسری طرف لگا دیا وہاں دے گڑی جواب اس طرف چلی گی صوبہ کے ٹائم کہیں رات نے گڑی چلیا تو صوبہ کے ٹائم نے پہنچے وہاں جس وقت نے گڑی ماتے اترے تو وہاں دیکھا چار چھوارا پہاڑ یعنی کہ پھر دادن کھا پہنچ گئے ہاں جی پھر دادن کھا وہاں پہاڑ تو وہاں اتر گئے تو دیکھاں بھی یہاں کہاں جاں بھئی بڑے میوس ہوئے بیمارہ سبزا لاکھا تھا ایسے لاکھے میں یہاں کہاں گل گیا نہیں پھر اپنا وہاں سے رہے تو میرے تایا جی جن سے وہاں سے پھر دادن کھا تو ان کا جماعتی تھی اس کی وہاں سے پھر دادن کھا ڈیوٹی لگ گی تھی تو وہاں انہوں کہہ رہا بھی ہے کہ دکانہ لے لے اوپر ہی تو انہیں مارے گھوں کے آدمی رہنے بڑے تھے انہیں لے گھوں کے آدمی رہنے بڑے تھے انہیں لے گھنے شہر مارے تو دکانہ مانیا میں یہاں سے نہیں مانے تو کسی قومہ بسائی ہے وہ رات نے انتے بعد اگلی رات نے پانی پتیاں گڑی آئی رہیاں گی یا پانی پتی کے دوسری قومہ جن سے بھی ہوں گی تو وہ تو صبح صبح یہ تجارتی آدمی تھے دکاندار وہ تو بھٹا بھٹا صبح تالے توڑکا انہوں کے دکانہ لے گا بیٹھ گئے نہیں وہاں دیکھ دے رہے انہیں پھر کوئی زمین ادھر پڑا پڑا میں دیکھ کی وہاں سے جا کر دیکھ گیا وہاں ان کا گل لڑا اتنے اتنے تمہارے نے سارے لگے کہنا ہم تنی ہاں لندہ زمین تمہاری دولاد کبھی ہو گل لڑا لے پیدا ہو جانگے یہاں کا پانی ہوئی ایسا وہاں دہ نے پھر دو تین گوامہ رہے چھاکا ہمی ادھر تے کھوتیاں دو تین گوامہ درہا کے کنڈے پر وہاں رہے وہاں سے پھر کچھ مائیں سی بیٹھے ہیں جو ماں رہے آج بھی کچھ بیٹھے ہیں آج بھی بٹھے ہیں وہاں رہے پھر کچھ مائے پھر وہاں پھر شیفٹ کرے ہیں وہاں پھر شیفٹ ہو گجران مال آئے گجران اللہ پھر افسر مال آگیا وہاں جی گوامہ تو میں سارے گوامہ تو نہیں بسا سکتا سارے کھاندان نو بسا سکتا یہاں گجران اللہ کمہ رہے دو مینے یہاں پھر دو مینے ہم رہے پھنڈ تاچ کنٹم آگیا چھننا وہاں پھر یہ بدوں کی تجویز کریں یہاں پھر باز ہے کچھ مارے گر یہاں بیٹھے ہیں دس پندرہ بیس گر سوئیاں نندیپور کے پاس کچھ سرگوزہ بیٹھے تو نمبردار کی پٹی اس کی جیلدار کی پٹی جانسی ہے وہ بیٹھ یہاں باولپور ماں اچھا یہ باولپور بیٹھے ہیں باولنگر باولپور ماں کمپور بیٹھے ہیں مارے گروں کے سب گئے یہاں تھی مطلب والد صاحب نے جو بتائی ایک دردناک سٹوری تھی پارٹیشن کی مشکلات ہاں جی وہ یہ نظاری بات ہے بہت لمبا سلسلہ اچھا ایک خاص بات جو میں پوچھنا چاہوں تھارے تے کہ آج کے دور میں ہمارے جتنے بھی بچیں ہیں وہ آنے بھی نہیں بول دے اپنی ماں بولی نہیں بول دے لیکن یہ خاصیت اس میں ایک مطلب میں دیکھی خوبی بدوں کی گسائیوں میں چاہے وہ امبالے کے شیخ راجبود ہیں چاہے امبالے کے راجبود ہیں امبالے کے شیخ ہیں چاہے کسی کارباری مرکم بیٹھے ہوں میری اکثر میرے دوست بھی ہیں شیخ اور کچھ اور بھی وہ جد بھی بولیں گے اپنی ماں بولی بولیں گے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ کے گھونکے والے تھے آپ نے اپنی ماں بولی نہیں چھوٹی بھی تک اس کی وجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھونکے جو عبادکار اتنا شروع مسلمان جو تھے نا یہاں وہ ایک سائیڈ کے بیچ میں تھے مشرق کی جانا وہ مسلمان تھے اور تین اس سے جنسا آنا کہوں یہ مغرب اور شمال اور جنوب یہ ان کا ان دور سکھاں کا یا بامنہ کا ان کی عبادی تھی تو جس وقت ہم اس طرف تو یہاں آئے ہمارے معجرین سارے ہیں ان کی زمین بھی اسی طرف ملی امنا اور ہماری ریشن بھی اسی طرف ملی سبتے زیادہ ہمارا رہنسان جنسا تھا یعنی چاند ایک تھے مقامی لوگ جنسا یہاں کی بولی بولنے والے پنجابی تھے وہ چاند تھے انگین تھے تو مارے اکثری زیادہ تھی عثمان کا پھر مارا یہ زیادہ ہولڈ جنسانہ ماری انوی زبان کا ہولڈ اس واسطے زیادہ رہا ہمارے میں یہ دیکھا جی آج کے دور میں بھی بدوں کی واحد گاؤں ہیں جہاں پہ جتنے بھی مارے معجر بھائیاں ہیں وہ اپنی ماں بولی بولنے ہیں انوی قدی بھی انہوں نے پنجابی بولنے دیکھا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ کے گاؤں یہ کریڈر جاو ہے کہ آپ نے اپنی ماں بولی سبھال کر رکھی بھی ہے تو دوسری وجہ ایک اور بھی ہماری ہو کہ ہماری اگرہ نوجوان نسل جنسی ہیں جنسے کہیں بھی بیٹھے ہیں جس کی ہماری ماں بولی کی مطلبہ نہیں بولتے وہ ہمارے اگرہ نوجوان تبکہ انو اتنی تربیت نہیں بانے دیئے ہیں ہم نے اپنے پاس نہیں لگایا انہوں نے زیادہ بزرگانے یا بڑے بایاں نے یعنی ایک جگہ کٹھے کو کام بیٹھے نہیں ان کے ساتھ بات نہیں کریں اپنی زبان کے بیچ ماں ماں بولی کے بیچ ماں زیادہ اکثریت محول ان کا جنسہ تھا وہ یہاں کی پنجابی کے زیادہ رہا ان کا بیٹھنا اٹھنا ملنا تو ہمارا یہ بھی سبتے بڑا تھا کہ ہمارے بزرگ جنسے بیٹھے گنا تھے ہمارا یہ وہ تھا کہ ہم بزرگان کے پاس زیادہ بیٹھے گنا تھے اور بزرگان کے کے لئے میں اپنی زبان میں ماں بولی میں بات کرنے تو یہ سبتے بڑی جنسی انا کمی جنسی انا یہ محسوس ہوئی ہے سارے تقریبا ملک کے اندر پاکستان کے اندر کہ ہم جس وقت بھی گر آئے آنا تو ہمارا نے وہ اپنی زبان بولنی چھوڑ دی ماں نے انہوں نے بچیاں تربیت ہوئی نہیں اس قسم کیا بچیاں نہیں تو اس وقت بددوں کی گاؤں ہیں جو تھا رہا یہ بلکل گجنوالا کینٹ کے جو انا وہ اپنا ساتھ ہے بلکہ کینٹ میں شمار ہوا ہے اس گاؤں کا جو رکبہ ہے تو یہاں پہ اکثریت یقینی طور پہ مہاجری نہیں کیا جو اپنی ماں بولی بولے ہیں تو باقی لوکل بشیندیں ہیں ان کی کتنی اقتداد ہے ان کی تو تیسرا چوتھا حصہ سمجھ لیو تین حصہ جو ہے وہ تین حصہ مہاجرہ مہاں سے چوتھا حصہ جمسانہ وہ مقامیہ اور یو ہی وجہ آیا کہ اکثریت جو انہیں اس گاؤں میں آکر مہاجرین باد ہوئے ہیں اور یہاں تھے جو اندو تھے وہ چلے گئے ہیں مائیگریشن کر گئے انڈیا تو ان کی جو زمینیں تھی یا ان کے گھر تھے ان کے اوپر قابض ہویا آکر ہمارے مہاجرین اور وہ ماں بولی نو زندہ رکھنے آستا میرے حاج تک ان کا کردار جو انا وہ بڑا قابل طریف ہے کہ خاص طور پہ کہ اپنی ماں بولی نو انہوں نے سنبھال لیا لیکن وہ جو لوکل بشیندیں ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں یہ بھی مزے کی بات ہے ناظرین جو لوکل بشیندیں ہیں بددوں کی وہ بھی مہاجرین جو ہمارے ہیں ان کی بولی بولا ہیں ہمارے ساتھ وہ بات کرتے ہیں تو ہماری بولی بولتے ہیں وہ بھی مہاجرین کی بولی جو ہماری ریاں بھی بولی ہیں نا لوکل بشیندوں نے سیکھ لیا ہے یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے ان بھائیوں جو جاوہا ہاں جو ہمارے بددوں کی میں رہ رہے ہیں اس میں شیخ برادری ہے رائیں بھی ہیں میرے خیال ہے کچھ رائیں ہیں اور اس کے بعد راجبوت ہیں تو یہ اتنی انہوں نے ترویج کری اس بولی کی آج تک اس بولی نو چھوڑیا نہیں اور انہوں دیکھ دے ہوئے لوکل بشین دے جو ہیں بدوں کی گسائیاں کے جنہوں بے بھی نہیں آوے تھی رینوی کے وہ بھی رینوی بولنے ہیں یہ کہاں سے تم کر رہے ہیں نورا یوٹیوب چینل پہ ہے نورا یوٹیوب چینل پہ ہے تو یہ دوسرا یہ چیز ہے کہ وہاں جو ادھر سے لوگ گئے ہیں ہمارے یہاں پاکستان سے جو اس طرف گئے ہیں وہ بھی میرے دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے انفرمیشن ہوگی کہ وہاں میرے ایک بات ہوئی ہمارے گومت سبگے کے بیچ میں ہمارے چوہان ہندو راجبوت کا ایک گھر تھا یہ تو انہوں کے دس گھر بڑھ رہے ہیں راجکمار اس وقت انہوں کا نام راجکمار انہوں کے داتے کا نو تک کس ہوا سبگا کے تھے سبگے کے سبگے کے چار بیٹے ماشر امر سنگھ رسال سنگھ سورت سنگھ ایک کا نام ہوڑتا کیا تھا اس کا میرے ذہن میں نہیں رہا اس کے گئے اولاد تھا ساری تنہیں ماشر امر سنگھ کے پتے ہیں پرتاب کے بیٹے اگر ان کی بیٹے ہیں تو وہ بھی ٹیچرہ وہیں سبگے میں ان کی دو نوہ جنسی ہیں راجکمار کی وہ بھی ٹیچرہ سبگے میں دونوں تو ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا چاندین ہوئے اس وقت وہ بندو کہہ رہا تھا بای مہا بھائی کہا سی جا تھا کہ بھائی میں تو کھیت میں مرچان تلوہ رہا ہوں تھرہ مرچان کا کیا بھاؤں مہا بھائی مہا بھائی مارا مرچان دوڈائی سوروویی دوڈائی سورویی کلو سبز مرچ جانسی ہیں کم آرہ تو تیس چالیس روی تو میں تلوہ رہا ہوں کہ دلی پہ جوں گا وہاں بہری بات چیز سندے ہوئے تو ایک سکھ تانی دیندر سنگ میں یہاں بیٹھے لاؤر کے پاس یہاں مائیگریٹو گئے وہاں سی پالوڑو گاؤں اس نے آواز سنلی میری باتشیت کر دیں وہ لیکن بری بات کر رہی یہ لاؤر کی بات کر رہا کہا اس نے بڑی تانگ ہوئی وہ لیکن کہ بھائی ہم بھی لاؤر کے ہیں ہم یہاں پالوڑوں میں بیٹھے ہیں وہاں پالوڑوں میں تمہارے رستے دار تھے یہاں سے بیٹھے مہاں کہا وہاں پالوڑوڑوڑے وہ بھائی کہا ان پالوڑوڑوڑے کہا میری بات کر رہی ہے کہا تو میں بات کروں گا کہ ان کے گاؤں ہم بیٹھے یہاں پاکستان تو میں ان کے ہم آچھا میں دور تھے ایک توم انڈی بولتی نماز وہاں وہاں بیٹھے کچھ یہاں لڑی آلی چیمی وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں چھلو کھراؤں گا وہاں پھر لائے کہا وہاں کہا ہم ہم ہلاور کہا ہم ہلاور وہاں کہا ہم ہلاور کے پاس گاؤں تا کو سردار سردار سکھاں گا تو ناؤ اس نے بتایا تھا میرے زہن مانی رہا تو وہاں وہاں کہا وہاں ہم یہاں آن کا مہاں تا یہاں آگئے یہاں پالو ڈوگوما بیٹھے مہاں یہاں تھا زمین پوائی والے کہا ناؤ بھائی بولی وحی کرنا آڑی آڑی بول رہا آہ ناؤ بھائی زمین کہا سردار گاؤں آڑی گلے ٹھیک بھائی یہاں کہا یہاں سردار سب گے ساری معلومات میری بھی ان کے گل باچی دنی رہ تو ان کے گل باچی کیا خیل شیئر کرے آپ نے ان کے ساتھ میری تو بات ہوئی ہے ان کے ساتھ تو بات ہوئی تھی صرف میں نے راج کمار کا فون لیا تھا اس وقت ہی تھی اس تھی بعد میری بات کوئی نہیں بلکہ نے خون نمبر شہد آپ کے ذریعے دیا ہو راج کمار کا یا بھائی شاکت کے ذریعے ملیا ہو اس طرح کر کا ان کے پاس میں لیا تھا راج کمار کا نمبر راج کمار کا تو اس کے ساتھ بات ہوئی تھی پھر ان کی میرے کزن کے ساتھ بات ہوئی دل اور کون سن کی کیونکہ میں نے انہوں کہانا بھی بھائی ان کے ساتھ بات کری بڑی درد کے ساتھ بات کان سنگھ نے کری جی ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ رانا شکریہ ناظرین جو ہمارے بھائی رانا شکریہ جن کے آبا اجداد جو کرنال سب کا گاؤں کے تے امبالا امبالا کے تے اور انہوں اپنی جو دکھ بری داستان بتائی اپنے والد صاحب کے والد اور اس کے علاوہ اپنی ماں بولی کے والد اپنے گاؤں کے والد اپنے انڈیا میں رہنے والد بات چیت کریا تو اپنے خیال تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے انٹرویو کے بعد اپنے خیالات کا ظاہر کریں ہمارا چینل نورہ پاکستان یوٹیوب چینل اس سسکرائب بھی کریں اور اپنے خیالات کا ظاہر جگادری میں انہیں کہتا جی تیچر ہوا کرتے تو اپنے خیالات کا ظاہر اس یوٹیوب چینل پہ اپنا ضرور کریں اپنی ماں بولی کے والد اور رسم رواج کے والد یوٹیوب چینل اپنا کام کر رہا آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ